موسیقی ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ اپنے محول کا بھی خیال رکھنا ہم سب کی اس وقت کی اولین ذمہ داری بن چکی ہے آج جناب ہم کچھ ایسے فیصلے کریں گے یا کچھ ایسے فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ہماری زندگی میرے خیال سے اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے تو آج ہم بات کریں گے اچھی decision making کے بارے میں کہ decision making actually میں ہے کیا کہ ایک اچھا decision یا اچھا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور عام طور پر جو لوگ اپنے اہم فیصلے میں کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ لوگ اپنی تعلیم و تربیت اور شعور کو بڑھانے کے لیے نا محنت ہی نہیں کرتے ہیں گنتی کی چند ایک باتیں ہوتی ہیں ان کو سیکھ لیتے ہیں اور ان سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتے ہیں ان سے آگے دیکھتے ہی نہیں ہے سوچتے ہی نہیں ہے کہ شاید اور بھی زندگی ہے جس کو ہمیں explore کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں باتیں مجھے لگتا ہے سمجھنا ضروری ہوتی ہیں ہر قدم پر کوئی ایسی چیز ہمیں کوئی سبق دے رہی ہوتی ہے کوئی لیسن دے رہی ہوتی ہے بہت سی باتوں کا شعور کہلیں کہ ان کا ہمیں علمی نہیں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جناب ان کو ہم نے کس طرح لے کر چلنا ہے لیکن وزڈم بڑا ضروری ہوتا ہے اپنی لائف میں آپ اپنی چیزوں کو explore کریں آپ اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے مگر لوگوں کے نزدیک نہ اس بات کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے عموماً ہم سب لکیر کے فقیر ہیں میں خود کو بھی اس چیز میں شامل کر رہی ہوں کہ ہم جن سے inspired ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آیا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے نہ تو ہمارے پاس تنقیدی سوچ ہے اور نہ ہی ہم چیزوں کے متعلق اتنا deep analysis کرتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ نے آخری آخری بار کسی اہم فیصلے پر کتنی سوچ بچار کی ہوگی آپ نے کب کوئی ایک صفحہ پکڑا ہوگا اور اپنے کسی فیصلے کے پلس پوائنٹس لکھے ہوں گے مائنس پوائنٹس لکھے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوگا یقینا ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے ہم سب کا یہی حال ہے میں صرف آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی یہ چیزوں میں خود کو بھی بول رہی ہوتی ہوں ہم سب کا یہی حال ہے ہم بس جلدی سے فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ گہرائی سے سوچنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید ہم لوگ کہیں ڈگمگار جائیں گے یا مشکل کا شکار ہو جائیں گے اس لیے بس دماغ میں خیال آیا ہے اس کے پر فیصلہ کیا اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو اینا وہ آگے زندگی میں بڑھنا شروع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار اپنی جاب اپنے کریئر سیلیکشن کے متعلق جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی میں کرتے ہیں اس کے اوپر ہم سوچ بچار نہیں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ڈاؤن فال کا شکار ہوتے جاتے ہیں تو وقتی کسی چیز کے جنون میں آ کر جو کہہ لے کہ موٹیویٹڈ ہو کر فیصلہ کر لینا اکل مندی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ریالسٹک اپروچ ہونی چاہیے زندگی میں رف سا ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ ناکامی یا پھر کامیابی کے ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں پتہ ہو کہ اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا اس کا کتنا خسارہ ہوگا افورڈبل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے اور اگر ہے تو کتنا ہو سکتا ہے اور اگر خدارہ ہمارے لیے افورڈبل نہیں ہے اس نقصان کو بھرنا تو دیوانے کے خواب کی طرح اس کام کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے جذبے جنون سے باہر آئیں حقیقت کی دنیا میں بات کریں ذہن میں رکھیں کہ اپنی کشنیاں جلا کے حدف کی طرف آگے بڑھنا اکل مندی کہیں پر بھی نہیں ہے اگر آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہیں نا تو پلان بی کا سہارا لینا چاہیے آپ کے زندگی میں ہرمیشہ پلان بی ضرور ہونا چاہیے عموماً کیا ہوتا ہے کہ کشنیاں جلانے کی اس بات کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کہ تارک بن زیاد نے ایسا کیا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا تھا بھائی اس بات کا جو کانٹیکسٹ ہے نا وہ بلکل ہی الگ ہے اس کو اپنی زندگی کے ساتھ اپنی حقیقت کے ساتھ کنفیوزڈ مت کریں اس وقت کا دور اور تھا اس وقت کی مشکلات اور تھیں اس وقت کے لوگ اور تھے تھنکنگ پیٹرن اور تھا اس وقت اگر انہوں نے اپنی ساری تمام ترکشتیاں جلا کے کامیابی حاصل کی تھی تو اگر آپ آج اپنی تمام ترکشتیاں جلا دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پلان بھی ہے ہی نہیں ہے اگر آپ پلان ایک اوپر ہی لگے ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس میں آپ کو ڈاؤن فال کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو وہ بزنس راس ہی نہیں آتا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کہاں جائیں گے پھر آپ کیا رسک لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی لوگ موجود ہے نائی پلان بھی موجود ہے ساری کشتیاں آپ لوگوں نے اپنی زندگی سے جلا دی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس لیے اس سچویشن کو اپنے ساتھ کنفیوز مت کریں اگر اپنا کچھ داؤ پر لگانا پڑ رہا ہے رسک لینا پڑ رہا ہے اپنی زندگی میں تو اس کو ضرور ہمیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے رسک لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کہلیں کہ ability ہے کسی بھی چیز کو accept کرنے کی ناکامی کو accept کرنے کی ہم لوگ کامیابی کو بڑی جلدی accept کر لیتے لیکن ہم ناکامی کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ accept نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو acceptance level بڑھائیں اپنے اندر سبر کا جو patience level ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور سوچ بیچار کریں ہمیشہ اے پلان اور بی پلان آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ایک ہمارا پلان کارامت ثابت نہیں ہوا ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوا فائدہ مند نہیں رہا تو اٹلیسٹ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کا backup پلان ضرور ہونا چاہیے تو یہ آج کا پیغام تھا ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جسم میں نا خون کی کمی کے بارے میں ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی مکمل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جسم میں خون کی کمی یا پر جس کو انیمیا در حقیقت جسم میں جو ہمارے red blood cells ہوتے ہیں ان کی کمی کو کہا جاتا ہے جو oxygen کی فراہمی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مرض کچھ افراد کو پیدائشی طور پر بھی ہوتا ہے جسے thialesemia کہا جاتا ہے مگر بیشتر افراد ایسے ہوتے ہیں جو iron یا vitamin b12 کی کمی کے باعث بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں یا پھر anemic ہو سکتے ہیں anemic patient جنہیں کہا جاتا ہے اب اس کا شکار پاکستانی خواتین کی بہت بڑی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں ہوتی ہے اور اصل میں اس مرض میں آپ کے جو خون کے صحت مند جو red blood cells ہوتے ہیں اس میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں oxygen پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ہیموگلوبن وہ ایک کہلے کے component ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اور خاص طور پر نوجمال لڑکیاں ہیں اس کا کیوں شکار ہو رہی ہے anemic persons کیوں بنتی جارہی ہیں خون کی کمی کیوں ہوتی جارہی ہے اور dietary habits کے ہم کس طرح اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں کون کون سی ڈائیٹ ہمیں لینی چاہیے اگر ہم anemic ہیں یا خون کی کمی ہمیں ہو رہی ہے تو اس پر بات کرنے کے لیے زوہا اسلم clinical nutritionist and dietitian ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں زوہا آپ کو والکم کہتی ہیں جاؤگلہ ہار میں کیسے ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھیک زوہا سب سے پہلے یہ سنتے ہیں ایک عام ٹرم بنتی جارہی ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ایکشلی میں پتا نہیں ہے کہ anemic person ہوتا کیا ہے اس کے سائنز ان سیمٹمز کیا ہوتے ہیں یا کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہے آپ انیمیا کے شکار ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے ہمیں آپ نے جیسے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا کہ انیمیا خون کی کمی ہے اب خون کی کمی کی ویریش ٹائپس ہو سکتی ہیں وہ ہی ڈیو تو آئرین ڈیفیشنسی اور ایدھر ڈیو تو وائٹمن بی ٹویل یا ہیمولیٹک انیمیا لیکن جو ہماری پاپولیشن ہے جو میکسیمم پاپولیشن ہماری گرلز کی ہے وہ آئرین ڈیفیشنسی ہے انیمیا کا شکار ہے اب وہ ہمیں پتا کیسے چلے گا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو چکر آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں چکر آ رہے ہیں بچی کو سانس پھول رہے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے ہم ان چیزوں کو اتنا لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہے کام کرنے کو اور خاص طور پر یہ جو ہماری پریویلنس ہے یہ ہماری دہاتی علاقوں میں زیادہ ہے مان لیا کہ ہماری شہری لوگ ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ خیال کر دیں لیکن جو رورل ایریاز کی لڑکی ہیں ان کا تو وہی ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہیں اور اپنی فیملیز کو آگے رکھتی ہیں and that is why ہم لوگوں کو یہ پرابلم اڈریس کرنی چاہیے that is in the rural ایریاز اور اب یہ جو سائیکل سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے برت سے کیونکہ awareness نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے بچہ پیدا ہو گیا تو ماں کیا کرتی ہیں وہ دہات کی ہوتی ہیں ان کو دہات چھوڑیں آپ یہاں پر اگر بڑے شہروں کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں ماں کا دودھ جب پلانے لگتے ہیں تو اس میں ہم ساتھ ہی گائے بہینز کا دودھ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ گائے بہینز کا دودھ ہم اس کو لگا رہے ہیں اس میں آئرن ہی نہیں ہے اچھا گائے بہینز کے دودھ میں آئرن نہیں ہے اور بچے کی requirement 0.27 میلی کرامز آئرن ہے اوکے اور جب آپ کو آئرن گائے بہینز کے دودھ سے مل ہی نہیں رہی ہے اب وہ بچہ کانٹینیوشلی ایک ایسے دودھ سے ایک سپوریر لے رہا ہے میں تو اس میں بلکل بھی آئرن نہیں ہے آئرن ہی نہیں ہے اور جب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہوتا ہے کہ اس بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں بلتی ہمارے یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ مکمل گزہ ہے اور وہ چاہے گائے کا ہو بہینز کا دودھ ہو یا کسی کا بھی دودھ ہو آپ کو پھلانا چاہیے بچے کو آپ دیکھیں اگر اس میں آئرن ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو بڑا آپ نے آج ایک ڈیفرنٹ ہمیں چیز بتائی ہے کہ گائے بہینز کے دودھ میں آئرن نہیں ہے آئرن نہیں ہے ہمیں بچے سپارا پڑھنے چاہ رہے ہیں سبزی والی بچے آپ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھو آپ اس کو پڑھا ہی جا رہے ہو لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہا یہ ہے ہی نکمہ ان کی لوٹ ہی نکموں کی ہے وہ نکموں کی لوٹ اس لئے کہ اس کو پچاس سو رپے کا دودھ گائے ہیں سب سے پہلے مدرز کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسس ہے اس کو لے کے چلیں مائیں بچوں کو اپنا دودھ پہ لائیں اچھے چلیں بلفرز کچھ ہیسی بھی ہمارے پاس اگزامپلز آتی ہیں کہ آفٹر برتھ نہیں ہو سکتا مدر فیڈ نہیں آتا پھر کیا کریں بچے کو دودھ تو پہلانا ہے پھر یہاں ہم ڈببا پیک کی طرف جاتے ہیں یہاں پھر ہم گائیں بینس کی دودھ کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا کریں آئرن فورٹی فائیڈ ملس کی طرف جائیں ہاں آئچہ بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ نہیں لگا رہے اور وہ بچے کو جب ایکسپوریر نہیں دیا جا رہا آپ مائیں کیا کرتے ہیں ابھی میری باڈی تھوڑی سی میں زرہ نحال ہوں اور اس کے بعد میں بچے کو دودھ پلاؤں گی اس سے ہوتا گیا ہے کہ وہ بچے ایکسپوریر ہی نہیں لے رہا جب بریسٹ میل کا تو وہ اس کو لگا دیتے ہیں فیڈنگ پہ فیڈر پہ فیڈر سے سک کرنا بہت ایزی ہے بچے کو چمچ سے چمچ سے پھر آپ اس وقت فورٹیفائیڈ ملک پہ لائیں فارمولا ملک دیں بچے کے لئے بچے کے لئے نپل سے بہت ایزی ہے اسے سک کرنا بہت ایزی ہے اور مدھر ملک اسی وجہ سے اگر ماں کا دودھ نہیں پی رہا تو اس کی اچھی گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی نشانوان بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور باقی جو دودھ پی رہا ہوتا ہے یا وہ بہت ایزی ہے فورٹیفائیڈ ہو جائیں باقی فیڈر کی تھرو پی رہا ہوتے تو وہ کالک کے پروبلم بھی بہت زیادہ بچوں میں بڑھتے جا رہے ہیں گیس پروبلم ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ انہیں ڈسٹرب رکھتی ہے اب یہی بچہ جب بڑا ہو رہا ہے IQ تو اس بچے کا لوگ ہو گیا وہ جو غریب کا بچہ ہے وہ غریب ہی رہ جاتا ہے that is one of the basic reasons کہ غریب کا بچہ کیوں غریب رہ رہا ہے اور پھر جب وہ بچی یا بچی پہ ہی ہم specifically آتے ہیں لڑکوں کا یہ کہ ان کے پھر بھی کچھ iron stores زیاد ہیں لڑکیوں کی نسبت لڑکیاں adolescent کی ایج میں آتی ہیں 9 سے 19 سال کی عمر ہوتی ہے اب بچی بڑھ رہی ہے اس کی growing phase ہے and definitely آپ کی body سے blood loss ہو رہا ہے یہ ایک natural process ہے اور اس سارے process میں جب آپ کی ڈائٹ کے اندر iron نہیں ہوگا وہ بچی جو ہے وہ سارا ٹائم انیمیا کانچس رہی ہے iron ڈیفیشنٹ رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا وہ ہی بچی اٹھ کے جب ایک اور بچے کو پیدا کریے تو سائیکل کانٹینیوڈ رہتا ہے and in case وہ جو بچی ہے وہ دائی وغیرہ کے پاس جا رہی ہے اپنا iron supplements لے ہی نہیں رہی ہے during pregnancy کوئی treatment نہیں کیا before pregnancy کوئی treatment نہیں لیا multivitamins نہیں لیا during the delivery آپ کی high risks of deaths ہوتی ہیں exactly خون کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کی وجہ سے تو یہ جو vicious cycle of anemia from birth till pregnancy ہم نے اس کو بریک کرنا ہے through awareness ٹھیک ہے تو پھر کیا اب دائیٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ لڑکیوں میں خاص طور پر anemic persons ہم زیادہ دیکھتے ہیں لڑکیوں میں blood loss بھی زیادہ ہوتا ہے تو پھر کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے بچپن سے ہی اگر ڈائیٹ ہم نے بچوں کو دینی ہے جس میں iron rich ڈائیٹ ہو کون کون سی ہو سکتی ہیں دودھ تو آپ نے ہماری life میں سے eliminate کر دیا ہے کہ گائے بہنس کا دودھ نہیں پینا ہے دودھ مکمل گزای ہے عیرین نہیں پینابھانا جس میں انکھیلوں ہمیں کلشیم بیکنی ہے یا مبلی جہاں دودھ کمکمل گزای ہے لیکن بچے کے لئے ایرن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کیا کھایا ہے ہم نے ڈائیٹ میں کیا کھانا ہے جس میں ایرن ملے اور جو کمپنننٹھ وہ بھی ملے اچھا ہم نا iron کے بیسکیلی جائیں گے cheap sources اگر ہماری عوام سن رہی ہے ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ کوئی ہوایی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہموں لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے جیب میں پیسے ہیں اور وہ ہی اس کو فول کر سکتے ہیں اچھا جو آئرن ہے وہ بسکلی ہمیں دو سورس سے مل رہا ہے ایک ہمیں اینیمل سورس سے مل رہا ہے اور ایک ہمیں پلانٹ سورس سے مل رہا ہے اب پلانٹ سورسے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ایک نومکل ہی ہمیں چیپ پڑتا ہے لیکن اس کی اویلیبیلٹی ہماری باڈی میں کام ہوتی ہے اچھا جیسے پالک کھا رہے ہیں پالک کھا رہے ہیں پالک کھا رہے ہیں اب آپ نے اس کو بوائل کر کے کھا لیا اس کو کوک کر کے کھا لیا آپ نے اس کو کھا تو لیا لیکن وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے ہم کہتے ہیں جی میں نے تو پالک کھا لیا ہے اب اسی طرح ہمارا لوگیا ہے ہم کٹنی بینز کہتے ہیں وہ بھی اس ویری ریچ سورس آئرن ب میں نے آپ کوپاً لیا کہ David، تھا کچھ لیا جا آئی حرائے ہیں ن소 علاوہ كم ویٹمیس کا ایک بس لئینایا ہے فرمکنی جنی سے nuestro پالک کھا رہے ہیں مصدب�یس کی آپ ان abundance skitu کر رہیے ہیں لیکن پلیا ہے ن Lösung ریچ سورس ہے بات پالک کھا رہے ہیں آپ کوئی چنے کی ڈال کھا رہے ہیں جب ہم لوگ رمضان میں چنہ چاٹ بناتے ہیں جب سپرینکل آئے لیمو چھڑک لیں لیمو چھڑکنا اپنی زندگی میں کمپل سری کر لیں اور پھر اینیمال سورس میں بے شک آپ لیمو ناچھڑ کر لیں لیمو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم لوگ کر لیں تو وہ کیا ہماری ریکوائیمنٹ پوری کر دیتا ہے ایک لیمو اگر ہم لوگ پیس کر کے کھا رہے ہیں جیسے اس کے لیمو ناچھے ہیں اگر اگر اینک آپ کے لیمو اگر آپ کو اپنی چھڑک سپنیچ 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 مل گیا ثم اگر 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 ادلہسنٹ گلز ایو لڑکیاں بچے بھڑے سب ہی دن میں ایک دف آنڈا کھالیں گے ہم صبح ناشتہ پہلے تو بلکل نگیٹ کر دیتے ہیں ایک انڈا وائل کریں جاتے جاتے ہم اس کو کھا لیں تو دیفنیٹلی دیوڈ گیو اس آئرن جب ہم انیمل سوسس کی طرف آتے ہیں تو جو بفلو ہے جو بڑا گوشت ہے جتنا زیادہ آپ کا میٹ جو ہے وہ ریڈ ہوگا لال جتنا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو آئرن ملے گا کلی جیس دی بیس سورس آئرن کہ خون بناتی بھی ہے ویسے بھی کہتے ہیں کلی جی کھائیں اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو جب آپ کو مانچیں کی ضرورت ہے تو بندیں کو ہنگر کیا ہی ٹھیک ہے پھائیں دیجو چیز پھائیں کدو کے بیچ کہتے ہیں کہ دیجو چیز پاکین ٹھیک ہے تو دیکھ لیے اپنے باز میں Canada's کا بھی اپنے بے ہیں تو پھاریں پھائیں گا پھائیں اچھی پھائیں انڈے چکندر چکندر میں بھی ہے چکاندر میں بھی آرہا ہے وہ بی سوروے کا مل رہا ہے اس کا جوس بنائیں اور اس کو پی لیں اور آج کل تو ایسے بھی اے بی سی جوس بہت زیادہ چل رہا ہے اپل کارٹ اور بیچ روٹ میں یہ بہت زیادہ آج کل جوس پی بھی رہی ہیں لڑکی ہیں جس سے آپ کی گلو سکن بھی ہوتی ہے آپ کی خون کی کمی بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو آئرن بھی مل رہا ہے وہ آئرن ہی جب آپ کا خون بڑھائے گا تو تب بھی آپ ریڈیش ریڈیش لگیں گے ریڈیش اور گروز کے ناکی کر رہی ہوگی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہی سورس کے اندر اگر ہم لوگ اس کو انار کو لے لیں اس کے علاوہ جو ریزن ہوتے ہیں کشمش جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہم غلطی کرتے ہیں جو میں اپنی عوام سے بھی اڈریس کروں گے یہ اپنی زندگی سے اگر نکال دیں تو ہم آئرن کو اڈریس بہت اچھا کرتا ہوں گے ہم کھانا کھاتے ہیں کھانے کے فوراں بات ہی چائے پی لیتے ہیں میرے خیال میں چائے اوپر پہلے چڑی ہوتی ہے اور کھانا ہم بعد میں کھا رہے ہیں ہوتا کہے کہ there are tannins and phytates in چائے چائے کی پتی ہوتی ہے تو جیسی آپ کھانا کھا رہے ہو ایک ایرن رسورس کھا رہے ہو چائے پیلی آپ نے وہ phytate آپ کو ایرن کی absorption نہیں ہونے دیتا تو آپ نے چائے پیلی سمجھیں ختم ہے والا ہوتا ہے کہ how to take with tea after two hours of the meal that is fine لگہ اگر آپ فوراہ ساتھ اکی لیں بلکل ساتھ نہ بگی جیسی ہم بڑے بڑے بسال بڑے بھائی لے ہوتے ہیں اور چائے کا سپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہمیں کرنا وہ نہیں کرنا چاہی ہے تو پھر ای جنگ ایک بڑے بڑے ڈفرنس آئے گا اس کا اینیا کی طرف اور ہم نے پران سورس کی بھی بات کر لی اینیمل سورس کی بات کر لی اینیمل سورس جیسے آپ نے کہا کہ آئرن رچ سورس ہے بڑا گوشت جسے بیف کھا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کھا پاتے ہیں بیف میں کہ اس میں ایک تو چلے آئرن بہت ہوتا ہے لیکن اس کی واسے کولیسٹرول لیول بھی آپ کا بڑھتا ہے بی پی بڑھتا ہے مختلف عرب میں معنی آپ کو لگ جاتی ہیں بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے تو پھر وہ لوگ کیا کرے کتنی کونٹیٹی میں اگر انہوں نے کھانا ہے جن کو بہت ہی زیادہ خون کی کمی ہوگی بھی ہے تو وہ کتنی کونٹیٹی میں کھا سکتے ہیں ایک ہفتے میں کتنا کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس ایج گروپ کو تارگٹ کر رہے ہیں اگر ہم اڈالیسٹ کو کر رہے ہیں تو ان کے لیے بیف اس فائن بات اگر ہم ابباب فیفٹی کو تارگٹ کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی بیف is a problem for them تو ہم اس کو ویک میں just one time اور پھر اس کے cooking کے کچھ processes ہوتے ہیں so instead of آپ اس کو کسی cooking oil میں بنانے کی بجائے آپ اس کو steam کریں اچھا آپ oil ہی نہ use کریں کیونکہ already beef is high in fats so instead of beef go with the plant sources or with the poultry chicken کے ساتھ چلے جائیں chicken is also a good source of iron excellent source beef but that doesn't mean chicken کے باقی سارے good sources even fish fish is also a good source of iron so this is basically the serving size okay جس وقت آپ نے کھانا کھانا ہمیں تو پتہ نہیں لگا آپ نے اپنی palm دیکھ لینی ہے کہ آپ نے اپنی palm کے جتنا بھی حصہ ہے اتنا ہی اپنے اس کا quantity لینی ہے quantity لینی ہے کوئی بھی beef ہو سکتا ہے وہ chicken ہو سکتا ہے وہ fish ہو سکتا ہے اور دن میں دو سے تین دفعہ اتنے size کی اچھا بوٹیاں کھائیں صبح میں کھائیں اور جن لوگوں کو بیپ سے پرابلم ہے وہ بکرے کا کھا سکتے ہیں اگر وہ پولٹری چکن کھا سکتے ہیں چکن کے ساتھ جائیں اور اگر وہ chicken بھی نہیں کھا سکتے fish بھی نہیں کھا سکتے لیکن اس کے ساتھ لیمو کے ساتھ وہ نے کھانا ہی کھانا ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ روز ایک انڈا کھا لیں روز ایک انڈا کھا لیں وہ آپ کے لئے زیادہ beneficial ہے وہ تو آپ انٹک کریں سکتے نا وہ تو لڑکیوں زیادہ کھانا چاہیے بلکل بلکل آج ہم نے iron کی کمی کے حوالے سے بات کیا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے خاص طور پر لڑکیوں میں اور اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے through our ڈائٹ آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی تمام تجھے پرابلمز ہیں اب وہ حال ہو جائیں گی زوہا اسلام ہمارے ساتھ موجود تھی زوہا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا آپ یہاں پر آئی iron کے اوپر ہم نے بات کیا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد مہنگائی کے طفان کے حوالے سے کیونکہ ہر طرف ایک ہی پکار ہے کہ کیا پکائیں اور کیا کھائیں کیونکہ مارکٹ میں سبزیاں اور پھل مو مانگے داموں فیروخت ہونے لگی ہیں اور اگر کچھ بتا دوں آپ کو کہ کس کس دام بک رہی ہیں تو مٹر تین سو روپے عروی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے شملہ میٹ ایک سو اسی آلو ایک سو تیس سے ایک سو پچاس روپے کلو تک بکنے لگی ہیں لہسن کی بات کی جائے تو آٹھ سو پچاس ادرک آٹھ سو بیس ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ پیاز ایک سو اسی روپے فی کلو تک فیروخت ہو رہے ہیں یہ تو سبزیوں کی کہانی تھی اور اگر یہی اگر پھلوں کی کہانی سن لی جائے تو جناب آپ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ پھل کھانا ہم چھوڑ ہی دیں کیونکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو اس پر بات کریں گے مزید کہ کیا سلوت حال ہے اس وقت مہنگائی کی اور کیا یوں ہی مہنگائی بڑھتی جائے گی یا کچھ ریلیف ملے گا کچھ سبزیاں کچھ جو موسمی پھل ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوگی عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں مہنگائی کی عبدالقادر بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے سبزیوں پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے جو سرکاری نظمہ میں وہ روزانہ جاری کیا جاتے ہیں روزانہ منڈیوں کی قیمتوں کے حساب سے ان کا ادراہ کیا جاتا ہے لیکن اب مہنگائی جو ہے وہ اب پہلے تو ہفتہ اور مہینے کے بعد اس میں اضافہ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب روزانہ ہی قیمتیں بڑھ رہیں گا مجموعی طور پر پانچ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ روز مرہ استعمال کی سبز میں جو کہ ہر ہنگیا کا لازمی روز ہے جس میں پیاز ٹوماٹر لیسان ادرک وغیرہ شامل ہیں تو پیاز ایک سو پینٹالیس روپے درجہ اول جو مقرر کیا گیا ہے صدقاری ریلیس میں وہ مارکٹ میں ایک سو سی تک پروپ کیا جا رہا ہے ٹوماٹر جو ہے وہ ایک سو دس روپے بھی کلو ہے درجہ اول کا لیکن مارکٹ میں ایک سو پیاز سے ایک سو ساٹھ روپے موسمی سبزیوں کی صورتحال بھی کچھ الگ نہیں ہے کیونکہ جو سب سے سختی اور سادہ سبزی سبزی جاتی تھی علو جو بھی اس سو پنرہ روپے تک پروپ کیا جاتا تھا وہ بھی مارکٹ میں ایک سو تیس سے ایک سو پیاز روپے ایک سو پیاز روپے بھی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے علو میاری ہے تو ایک سو پیاز روپے خرص کرنا ہوں گے شہریوں کو اور اگر مکس درجے کے ہیں تو ایک سو تیس سے ایک سو تیس روپے تک مل سکتے ہیں اسی طرح جو مٹر ہیں حالانکہ مٹر کیا سیزن ہے اس وقت مٹر کے سیزن نہیں ہوتی ہیں لیکن مارکٹ میں مٹر جو ہے وہ ٹیم سو روپے کی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے اور گاجر بیسی جسے لال گاجر بھی کھا جاتا ہے وہ بھی سبزیوں کے ہی سیزن میں مارکٹ میں آپ دیا اور پندرہ بیس روپے کی کلو آسانی مل جاتی تھی لیکن اب شہریوں کو گاجر بیسی جو ہے وہ سو سے ایک سو تیس روپے کی کلو تک خریدنا پڑیں گی کیا کتی جو ہے وہ پچاسی روپے ہم کر رکھیا گیا لیکن مارکٹ میں ایک سو تیس روپے کی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے جبکہ بند کو بھی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کی کلو تک پروپ کیا جا رہا ہے خود ساختہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ہر ہفتے ہم آپ سے اس کے حوالے سے احوال پوچھتے ہیں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے تو یہ تو بوجھ ہی پڑ رہا ہے اور جو حکام بالا ہیں ان کی تو میرے خیال سے نیندے ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے کہ وہ ریلیف کے حوالے سے کوئی کام کر سکے یہ واقعی خود ساختہ مہنگائی ہے یا اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جو عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے بلکل جو مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اس میں سرکاری نخناموں میں قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مارکیٹ میں قیمتیں مزید بڑھ جاتی گئیں یعنی کہ مارکیٹ کی قیمت علیہ گیا ہے سرکاری ریلیف کی قیمت علیہ گیا ہے اور مہنگائی کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیداواری لاغت ہے کیونکہ جب بیجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اسی طرح جو یوریا خاد اور بگر اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو زرے ہی اجناس جو ہیں وہ مہنگی ہی ہوں گی اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے حکومت کی بات دی تو حکومت کو ایک سپیشل جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرنا پڑے گا جس کا نام ہوگا مہنگائی مکاو پروجیکٹ کیونکہ حکومت کی جانب سے دیگر پروجیکٹ کے اوپر جو ہے ہم اپنے اللہ حکام کو دیکھتے ہیں کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سائٹ کا دورہ کر رہے ہیں وہاں کی کنسٹرکشن کا اور میار کا دورہ کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کے حوالے سے ابھی تک ایک بھی دورہ جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملائے کہ کہیں منڈیوں کا دورہ کیا ہو یا کہیں کھلیانوں کا دورہ کیا ہو تاکہ لوگوں تک اس کے سمراد جو ہیں وہ مہنگائی کے پہنچ سکے روزانہ ہی جب منڈی میں جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو شہری جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ مہنگائی بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہی لیکن قیمتیں بڑھنے کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ مجبوری ہے خریدنا ہے بچوں کا اور اپنا پیٹ بھی پالنا ہے اور جس طرح آپ نے انٹروں میں بتایا کہ پھلوں کے حوالے سے تو پھل جو ہیں وہ تو اب ایک عام آدمی کی قوتیں خرید سے ویسے ہی باہر ہو چکے ہوئے ہیں ایک عام آدمی پھل جو ہے وہ صرف دیکھ سکتا ہے کیون سے پونچ سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے خرید نہیں سکتا کیونکہ کیلہ درجہ اول مارکیٹ میں ایک سو ساٹھ روپے کی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے درجہ دوم کا کیلہ ایک سو بیس اور درجہ سوم کا کیلہ جو ہے وہ اکسی کیا ہوگی یا وہ اپنے گھر کا انتظام کیسے چلائے گا اسی طرح انار بدانا جو ہے وہ مارکیٹ میں نو سو پچاس روپے کا ہے لیکن سرکاری ریلیس میں پانسو پچاس روپے کی کلو لکھا ہوا ہے اسی طرح انار کنداری جو ہے جسے لال انار بھی کہا جاتا ہے وہ دو سو اسی روپے کی کلو ہے لیکن مارکیٹ میں وہ بھی ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے جبکہ جو انگور ہیں وہ پانسو روپے کی کلو تک پرو کیا جا رہے ہیں امروز جسے سب سے سستا فال سمجھا جاتا ہے یہ جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریب کا فال ہے وہ بھی اس وقت مارکیز میں دو سو روپے فی کلو تک ہیں درجہ وال کا امروز جبکہ مکس درجہ یا درجہ سوم کا امروز جو ہے وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک فرو کیا جا رہا ہے پولٹری مسنوات جس میں انڈے اور برائلر شامل ہیں سردیاں بڑھ چکی ہیں ہر گھر میں بچوں کو دیا جاتا ہے بریک فاس میں یا لنچ میں سکول گوئنگ بچوں کو تیس روپے کا ایک انڈا جو ہے وہ مارکیز میں فرو کیا جا رہا ہے جو کچھا ہے اگر اس کو پکانے کے لیے اس کو فرائے کرنے کے لیے گھی کا استعمال کیا جائے اور ساتھ گیس کا استعمال کیا جائے جو الپی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے تین سو ساڑھے تین سو پیس کی کلو تک الپی جی مارکیز میں فروگ کی جا رہی ہے جبکہ جو قدرتی گیس جو گھروں میں آتی ہے سوئی ناؤترن گیس اس کی قیمتیں بھی دو سو فیصد تک بڑھا دی گئی ہیں تو شہریوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے بلکل حیث یہ ہر طرف سے صرف عوام کو لوٹا ہی جا رہا ہے وہ سبزیو کے نرخ ہو جائیں جناب پھلو کے نرخ ہو جائیں یا الپی جی کی قیمتیں ہو جائیں آپ کو پتہ ہے الپی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا کیس سردیاں آ گئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ بجلی اب اتنی یوز نہیں ہونی ہے اب زیادہ گیس یوز ہوگی الپی جی یوز ہوگی تو اب یہاں سے عوام کو لوٹا جائے گا ہمارے ساتھ عبدالقادر موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے اور مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے انتظامیاں جو ہے وہ خب خرگوش کے مزے لے رہی ہے کوئی رٹ نہیں دائی کی جا رہی ہے کوئی law and order کا جو ایک situation ہوتی ہے مطلب ہر کوئی دورے کر رہا ہے لیکن وہ ترکیاتی project کے حوالے سے دورے کر رہا ہے آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے کوئی بھی دورہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا مہنگائی کے اوپر کوئی بھی press conference ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا مہنگائی کے حوالے سے جس کا براہ راست تعلق ایک عام شخص کے ساتھ ہے جو کہ سب سے زیادہ پستہ ہی رہا رہا ہے اس حوالے سے کوئی بھی کام کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے عبدالقادر آپ کا بہر چکریہ جنب یہ تو ایک بڑا مسئلہ تھا جو براہ راست عوام کو ایفیکٹ کر رہا ہے اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو مریضوں کو جو دور دراز سے مریض آ رہے ہیں جن کا علاج موالجہ چل رہا تھا ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے کہ جناب وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی طرف سے ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی لگ بگ ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ تباہم تر جتنی بھی ہاؤسپٹل کی جو لہور کے ہاؤسپٹلز ہیں ان کی اوپی ڈیز وہ بند کر دی گئی ہیں وہاں پر دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں انہیں نہیں پتا انہیں نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر اوپی ڈیز بند ہیں وہ اپنے علاج موالجے کے لیے پیسے خرش کر آ رہے ہیں اپنا وقت لگا کر آ رہے ہیں یہاں پر آتے ہیں اپنے علاج کے لیے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ جناب اوپی ڈیز بند ہیں ڈاکٹرز ہی وہاں پر موجود نہیں ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا گجرات نے ایک ڈاکٹر کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا گولیاں مار دی گئے اور اس کے احتجاج میں وائی ڈی اے اسوسییشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ان قاتلوں کو پکڑا نہیں جائے گا کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی ہمارے سامنے کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آئے گا تب تک ہم تمام تر جتنی بھی اوپی ڈیز ہیں ان کو بند ہی رکھیں گے لیکن ان کی اس نیگلیجنس کی وجہ سے اوپی ڈیز بند کرنے کی وجہ سے کتنے مریض خار ہو رہے ہیں کتنے مریض رول رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں محمد بلال نمائندہ لہور نیوز نے ہمیں جوائن کیا ہے بلال کیسے آپ ٹھیک ہیں بلال ایک ہفتے سے میرے خیال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اوپی ڈیز تمام تر لہور کے جتنے بھی ہسپٹلز ہیں وہ بند کی گئی ہیں کیا صورتحال ہے مریضوں کا کیا رش وہاں پر لگاوہ رہتا ہے اور وائ ڈی اے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا حصہ وائرے سے مواقب دے رہے ہیں مریض باپ بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سٹرائک کی تھی گوزشتہ منڈے کو آج گیاروہ روز ہے تو اس وقت تو یہ سٹاں سے بنایا گیا تھا کہ مجرات میں ڈاکٹر صاحب ہے اور ان کے آس پتن ہوا ہے تو اس پہ ابھی تک مجرم نہیں پکڑے گے تو جس کی وجہ سے ابھی تک جہاں ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں پھر یہ ہوا کہ کورٹ فجر صاحب میں ایک دو تین ڈاکٹرز پہ کام دان کرنے پہ موطل کر دیئے اچھا اب یہ دیکھیں انہوں نے دونوں ایشیوز کو مکس کر دیا اور آج گیاروہ روز ہے اور مستلسل احتجاج پہ ہیں ہرتال پہ ہیں کام نہیں کر رہے اور مزے لے رہے ہیں تلخواہیں لے رہے ہیں ایشیاں کر رہے ہیں اور اس وقت جو مریض ہیں وہ خوال ہو رہے ہیں یہ تقریباً گیاروہ روز ہے اور آج چھے لاست سائد جو مریض ہیں اوپی ڈی میں اپنے ہلال مولجس سے متاثر ہو چکے ہیں ایک جو بڑا ہسپٹل ہے وہاں پہ تقریباً ایک اوپی ڈی میں پانچ ہزار سے زائد جو مریض ہیں وہ ریپورٹ ہوتا ہے پڑھنے اور آپ یہ دیکھیں کہ نہور میں تو کوئی چھے سال بڑے سرکانی ڈیچنگ ہسٹال ہے چیسے انہی کی بات کریں تو انہی کے اندر تقریباً گیارہ روز میں اب تک پانچ سے سیلا سے زائد جو مریض ہیں یہ اب تک متاثر ہو چکے ہیں اب Mareze آپ کے اوپری ڈی میں سے زور فاندی بند کریں تو مریضوں نے Auchپریشن کاروازیں پڑھنے دولین لہا ہے تو امر proced امرجنسی میں آپ کو پتھوں کہ صرف امرجنسی کی گھ لیکنی کو ڈیٹ کیا جاتے ہیں جو عام چھوٹی موٹی بیماری کی پیشنٹ ہوتے ہیں آپ جائیں پرائیوٹ ہاسپیٹل میں جائیں چیک اپ کرائیں یا جی پیز میں جو محلے کی ڈاکٹرز ہیں ملتبہ ابام کے اوپر ایک اور بوش جالا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے آپ اور زیادہ پیسے لگائیں آپ کسی محلے کی فزیشن ہے اس کے پاس جائیں یا پرائیوٹ ہاسپیٹل میں جا کے آپ اپنا علاج کرائیں ہم آپ کے لیے نہیں ہیں یہاں پر موجود بلکل دیکھیں منیبہ یہ جو سٹائک کی تھی یہ نا جس ایشو پر کی تھی دو تین دن کرتے ٹھیک تھا ہمیں بھی اچھا تھا کہ انہوں نے تین چار دن سٹائک کی ہے ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن اس کو پرولانگ کرنا اور میکمہ سید کو بلیک میل کرنا زیش کرنا کہ جناب آپ نے کریں گے ہم نے کریں گے بھئی ڈاکٹرز کی قتل کو ہم سے آپ پکڑے گئے ہیں آپ اپنا جو کام ہے آپ نے ایک دکٹرز کے لیچے ابھی تک آپ نے چھ سات لاکھ جو مریض ہے وہ خوارگرد بھی ہے وہ آپ کو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ تو شکر ہے کہ اس وقت منیبہ صاحبہ یا وہ اس وقت جی ایم پہ جانبہ بڑا لیکن مجھے بتائیے کہ بلال ایک سرد جنگ ہی میں تو کہوں گی کہ اس وقت ہمیں جو مناظر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں سرد جنگ کے کہ ایک طرف وائی ڈی اے ہے جو ٹس ایمس نہیں ہو رہی ہے جو اپنا اتجاج ختم نہیں کر رہی ہے اوپی ڈی ایز نہیں کھول رہی ہے دوسری طرف کیا نگران گورنمنٹ یا جو ہمارے وزیر ہے سبائی وزیر ہے ڈاکٹر جعوید اکرم کیا انہوں نے ان سے رابطہ کیا ان کے جو جتنے بھی خدشات تھے یا جتنے بھی ان کی کیوریز تھی ان کو حل کرنے کی کوشش کی تاکہ ایٹ لیسٹ اوپی ڈی ایز تو کھولی جائیں جو عبام ہیں ان کا تو جو ہے علاج معالجہ شروع ہو ٹھیک ٹھیک ہے بلال آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سو بھائی نگران وزیر وزیر سہت ڈاکٹر جعوید اکرم ساب نبی ہمیں جوائن کیا ہے سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈیشو اس وقت چل رہا ہے تمام تر جتنے بھی اوپی ڈیز ہیں وہ بند ہیں اور کیا کہیں گے وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ہے انہوں نے تو اوپی ڈیز بند کی ہیں عوام رول رہی ہے مریض رول رہے ہیں آپ اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے اور کیا آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے بہت شکریہ جی دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ بہت لوگوں کے لیے تقصیص پر چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ہر وقت پچھلے کئی لہائیوں سے میرا یہی موقع ہے کہ مریض جو غریب مریض دور دراز سے آتے ہیں ان کو ہمیں میوس نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ایک الہیدہ چیز ہے کبھی کو مرڈر ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور ان کو ریزولف کرنے کے اور بہت طریقے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مریض کو بیچ میں لے ہیں مریض ایک الہیدہ چیز ہے وہ ایک ایسا پیشہ ہے ہمارا مسیح آئی کا کہ جنگ کی حارت میں بھی ہم مریض کو انکار نہیں کر سکتے ہم نے اس کا اوچ بھی لیا ہے اس کی قسم بھی کھائی ہوئی ہے اس لیے میں سمجھ سا ہوں کہ او پی ڈی انڈو یا کوئی بھی فسیلٹی جو مریض کی ہے اور انہی کے پیسوں سے یہ بنی ہوئی ہیں فسیلٹی ان کو انکاری نہیں ہے انہی چاہیے باقی تو دیکھیں معاملات تو یہ چلتے ہی رہنے ہیں یہ کوئی پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے کوئی معاملات ہوئے یہ معاملات رہیں گے اور یہ ریزولٹ بھی ہوتے رہیں گے تو میں سمجھ ہوں کہ مریض کوئی سکویزن میں نہیں آنا چاہیے بلکل سر یہی تو بات ہے کہ کوئی بھی تھوڑی کسی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ احتجاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں احتجاج کا ٹھیک ہے آپ کو حق ہے لیکن اگر آپ کے احتجاج کی وجہ سے مریض رول رہے ہیں تو وہ اس کا ذمہ دار پھر کون ٹھہرے گا دوسرا سر مجھے بتائے گا آپ لوگوں نے اگر ان سے رابطہ کیا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کی طرف سے کیا موقف آیا ہے اور کیا اگر وہ لوگ نہیں اوپیڈیز کھولیں گے تو کیا آپ کے پاس ہی آثورٹی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے ظاہر ہے جی دیکھیں حکومت کتنی دیر تک یہ برداشت کر لے گی وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا ریفرین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوج بوجھ کے ساتھ وہ اوپیڈی کھولیں مریض کو بیچ میں نہ لائیں ہمارے ساتھ جب مرضی ویسے بات کریں ضرور کریں لیکن مریض کو ایک طفعہ سروسز بحال کریں کیونکہ سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمیں سیکیورٹی دی جائے اگر دن ہارے ہمارا ایک ڈاکٹر اگر مارا گیا ہے سڑک پر مارا گیا ہے تو ہم سب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے بچے کس کو نہیں ہے پاکستان میں بلکل ایسی سب کو ہے ہمارے غزہ میں لوگوں کو نہیں سیکیورٹی تھریٹ کیا وہاں ہیلس کیئر پروائیڈر نہیں کام کریں ڈیٹھ سو دو سو ہلس کیئر پروائیڈر شہید ہو چکا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ اس سیکیورٹی کنڈیشن میں کام کرنا یہ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ پہلے سیکیورٹی دیں اور پھر کام کریں یہ تو ہمارے اپنے پیشے کے خلاف ہے ہماری جنگ ہو رہی ہے مجھے لے چلیں میں جانے کے لئے تیار ہوں مجھے غزہ سے ارینجمنٹ کر دیں آپ نے جانے کے لئے تیار ہوں تو سر کیا پھر نگران گورنمنٹ کا یا آپ کا اب کیا ہوگا اس کے اوپر لائے عمل نیکس لائے عمل کیا ہوگا ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر سروسز بحال کریں اور پھر جو ان کے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے کرتے رہیں گے دیکھیں مسئلہ آج حل بھی ہو جائے گا کل کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا کل پم بند کریں گے اس کو ایک دفعہ ہمیں یہ کرنا چاہیے بیٹھ کے آپس میں بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے مریض کو نکال دیں اس ایکوئیزن سے اس کی ٹریٹمنٹ کو ہندر نہ کریں تو سر کیا وہ لوگ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے سر میڈم پہلے اوپیڈی کھولیں پھر بیٹھیں ہمارے پر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اپنا جو موقف تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا نگران صوبائی وزیر استہار ڈاکٹر جاوے دکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی سٹانس ہے کہ آپ سب سے پہلے سروسز کھولیں آپ عوام کے لئے کام کریں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں تو بلال بھی ہمارے ساتھ موجود تھے بلال آپ نے ساری کانورزیشن سنی ڈاکٹر جاوے دکرم صاحب کیوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو سروسز کھولنی چاہیے احتجاج آپ کو کرے لیکن اٹلیس آپ عوام کو تو اس کی وجہ سے ایفیکٹ نہ ہونے دے تو آپ کیا چاہتے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سالب ہو سکتے ہیں کیا وہ بیٹھنے کو وائی ڈی اے والے بیٹھنے کو تیار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں جو جہاں تک بات جلے دکھنے پہلے اپیڈی کو لے پھر آکے بات کریں اور سونا بھی ایسے چاہیے ایک ایشو جو ہے دوسرا پہلے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے تو اگر اتنے ایشوز پہ وائی ڈی اے سٹرائک اس طرح کرے گی کہ دو ڈکٹر ٹرانسفر کر دی ہے تو اپنے مفاد کی خاطر یہ کھٹا لے شروع کر دی گی تو اس وقت پہ ان کی سیاست ہے اور صرف مفاد کی خاطر یہ کر رہے ہیں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اکمی ڈکٹر جس کو ٹرانسفر کیا ہے میکمہ سید نے تو وہ ان کی ناہلی ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتے وہ اپنے کام نہیں کرتے تو آج انہوں نے ہفتار باند کر کے بیٹھ گئے ہیں دوسرا پھر یہ ہے کہ جس ڈکٹر کو جن کے ہرنے قتل کیا گیا ہے وہ ڈی پی او ادھر کام کر رہے ہیں پولیس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہیں ہم بھی شروع میں کانٹیم کیا تھا کہ اب تک ڈکٹرز پکڑے جانے تھی میں ابھی بھی اس کی مضمت کرتا ہوں بلکل ہم بھی اس چیز کو ہم بھی اس کرائیم کو کانٹیم کرتے ہیں اور جس طرح انہیں دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ شفاف طریقے سے اس کی چانبین ہو کاروائی ہو وہ ملزم پکڑے جائیں وہ لوگ پکڑے جائیں لیکن اس کے بدلے میں عوام کو رولنا بھی ٹھیک نہیں ہے نا بلال بلکل بھی نہیں ہے میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریبا 6 لاکھ ایک مختار اندازہ کم سے کم اندازہ لگا کے میں بتا رہا 6 لاکھ مریض آج گیاروہ روز ہیں مختار روز کے ہاتھ بھی ہوتی نہیں باندھے اب آپ یہ دیکھیں جب آپ آپ نے بزرگوں کو بڑوں کو بسوں کو خواتین کو لے کے آتے ہیں آپ نے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے ہسپیڈلز واندھے ہیں یہاں کوئی ایشوز ہو جائے کیونکہ دھرد ہوتی ہے وہ کہاں جائے یا وہ پرائیویٹ جائے یا اس کے پلینکس پر جائے دوسرا پلال میں جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں اور ان کے پاس کیا یہ اتھارٹی ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے ہیں یہ اوپیڈیز ابھی بھی نہیں کھلتی ہیں ان کیس تو کوئی ایکشن ان کے خلاف لیا جا سکتا ہے جتنے بھی ڈاکٹرز اس وقت احتجاج پہ ہیں انہوں نے تو مجھے اس کا کوئی کنفیوزڈ ہی جواب دیئے کوئی صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کوئی خبر ہے دیکھیں منیبہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میکمہ سید کے لیے دیکھیں نا وہ تو ابھی صرف وہ کہتے ہیں کہ چلے کوئی نہیں دیکھیں کتنا کرتے ہیں میکمہ سید کے لیے کیا مسئلہ ہے وہ تو ایک منہ پکڑ کیجئے تو پھر جتنے جو ہے تجاز کرتے ہیں سارے کانٹرٹ پہ ہیں ایک ہوں پہ ہیں کچھ اس میں پی جی آرہے ہیں تو وہ تو میکمہ سید کے لیے بہتے ہیں یہ ریگولر ڈاکٹرز ہیں وہ تو ان کے لیے مسئلک ہوئی نہیں وہ تو ان کے لیے ایک چھٹکی کی مہار ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ تو ان کے لیے پانچ دو چار دن پانچ دن چھے دن ہفتہ ارتا کر کے ہم ان کے ساتھ ہے لیکن ہفتے سے پرولونگ کرنا غریبوں کو اسوا کرنا ظلیل و خوال کرنا دیکھیں نا اس پہ تو پھر ایک انسانیت تو نہیں نہ دی صرف ہم ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز تو نہیں نہ کیا سکتے وہ مزے لینے اپنی نیزے پوری کر رہے ہیں گھروں میں پیٹھے ہیں یشے کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بھئی آپ آپ سبسیچوٹ دیں کچھ نہ کچھ تو آپ ایسا کریں کہ جو مریض ہیں ان کو ریلیش ملے آپ مریضوں کے ریلیش کے لیے تو کچھ کریں چلیں آپ کی جنگ محکمہ سیت کے ساتھ ہے ریاست کے ساتھ ہے بلکل ایسے ہی ہے بلال ہم نے وائیڈی اے کا بھی موقف لینے کی کوشش کی انہیں بھی کال کر رہے تھے لیکن انہوں نے اٹھائی نہیں ہے ہماری کال تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے اگر ان سے بات ہوئی ہو تو ان کا کیا موقف ہے کب تک وہ اسی طرح ہرتال جاری رکھنے والے ہیں اوپی ڈیز بند رہنے والی ہیں دیکھیں وائیڈی اے کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو قاتل ہے ان کو گرفتار کیا جائے اچھا اور دوسرا وہ یہ ہے کہ جو کوڈ پوڈا سے ہسپیٹر میں جن ڈاکٹر کو ٹرانسٹر کیا تھا ان کو دوبارہ بہان دیا جیے یہ دو ان کے موقف ہے وہ سی بے قائم ہے وہ کہتے کہ ان کو پورا کر دیں اور ہم جو ہے نا اس کو اپنی ہرتال کو ختم کر دیں گے تو وہ اس سے آگے دوبارہ بھی نہیں کریں اگر دوسرا کا موقف یہ ہوتے ہے کہ اوپی ڈیز کا سبسٹیوٹ دینے کے لئے ہم نے کانٹرز بنا رہی ہیں ایکی کانٹرز تو وہاں پہ مریض مریضوں کو آنسٹرٹ رہے ہیں تو وہ جو کانٹرز بنائے گئے وہ پرائے نام کی کانٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں ان میں سمتائم ڈاکٹر ہوتا ہے اکثر بات نہیں ہوتا تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا پیشن کو دو چاہ کینے بات نہیں اس پہ وزرینہ پجام ڈاکٹر کو بھی ایکسے لینا پڑے گا اور سکے آلید ہم کو پتہ ہے کہ ہستانوں کی صورتحان ڈاکٹر 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 آج سرسیز ہستان دوسری سائن کی ویلڈنگ گر گئی ہے شکر کہ جانے نکسان نہیں ہوا یہ دوسرا حادثہ ہوا ہے بلال سرسیز ہسپیٹل میں پہلے پوری بلڈنگ گر گئی تھی اب جو اس کے ساتھ مولیکہ بلڈنگ گر گئی ہے دیکھیں منیبہ یہ بڑت بڑا بلوک ہے ایڈوی 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 بلوک بڑت بلوک چکے چکے ہو سکتی اب یہ نیا بلوک گرا کے نیا شیئی ہے مطلب اس کو سارے کوئی دوبارہ سے گرا کے اور پھر اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے بکیز وہ تمام تر جتنے دیپارٹمنٹ ہے وہ ہستہ ہول ہو چکا ہے وائی ڈی ای 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 بند کی گئی ہیں اس کے پر ہم نے بات کی ہے نگران حکومت کی طرف سے کیا موقع پہ تیار کیا گیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی کیا بات ہے جناب بہت ہی خوب بہت ہی خوب تیرا میرا ہے پیار امار اور آج کل تو یہ والا اویس ٹی ویسے ہی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں اور ہر کسی کی زبان پر ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح خوبصورت آواز کی حامل جو لڑکی مدو کیا ہے انوائیڈ کیا ہے اپنے پروگرام مریم آپ کیسی ہیں ویلکم ٹو جاگو لہوار تینک سو مچ پر انوائیڈنگ مگو اور اس کے ساتھ تاہا رسول نے بھی ہمیں جو کہ گیٹاریست اور بہر اچھا گیٹار انوائیڈ بجایا ہے تاہا آپ کو بھی ویلکم کیتی ہوں جاگو لہوار میں مگو بہت میں بس پچپن سے گاتی ہوں اچھا ماما نے مطلب اپنی گود میں صلاہ صلا کے ناتے آد کروائی ہیں گانے تو بس میسے ہی گاتے گاتے یونیورسٹی میں بسی میجر پلیٹ فرم یونیورسٹی نے پروائید کیا اچھا امیجر پلیٹ فرمی امیجر پلیٹ فرمی ٹھیک ہے سو وہاں پہ موسیق سسائیٹی ہے میں امیجر پرسیدنٹ ہم ان کے ساتھ مل کے اچھا میوزک پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھیک ہے تو یونیورسٹی یا کالیج سے پہلے کبھی پروفیشنل لیس چیز کو سیکھا یا کسی سے کلاسز لی موسیق کی یونیورسٹی سے پہلے تو میں نے کسی سے نہیں سیکھا لیکن یونیورسٹی میں آنے کے بعد میوزی سسائیٹی میں ہمارے ریدم انسٹرکٹر ہیں تیچر ہیں سر جعفر ان کی گائیڈنس میں کچھ سیکھنے کو ملا اور اپنے سینئرز کی پریزنس میں بہت کچھ سیکھا اور بس ایسے اور یہ سیکھتی چلی جا رہی ہے سیکھنے کا ایک سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو تاہا آپ صرف گیٹار بجاتے ہیں گانے کا بھی سنگی کا شوق ہے میں نے گیٹار ہی پہلے گیٹار ہی ہو جاتے ہیں گانے کا نہیں کبھی سوچا نہیں شوق ہے لیکن میلی میں گیٹار ہی زیادہ انسٹرمنٹل موسیق کی طرف گیٹار تو آپ نے آپ کو بھی یہی پہ آکے یونیورسٹی میں آکے شوق پڑھا یا سیکھا ہی ہیں اسے پہلے بھی بھی جاتے تھے بیسے مجھے شوق ویسے ہی تھا بچپن سے ایسے جیوٹیوپ سے موسیق لیکن سیکھا مہ نے پھر یوٹیوب سے تھا مجھے تقریبا پانچ سال ہو پرسو کرنا چاہتی ہو تو آپ کر سکتی ہو ویسے ارادہ ہے موسیق کو ازا کریر پرسو کرنے کا انہوں نے سب کچھ مجھ پہ چھوڑا ہے if I want to pursue it I will and definitely I'm looking forward to it کیونکہ اچھی opportunity کو avail کرنا کوئی بری بات نہیں تو if I get the opportunity to do something good I will inshallah اور تو ابھی ساسد پڑھ کیا رہی ہے کس میں دکری کریں I'm doing microbiology microbiologist بن رہی ہے اور ساتھی ساتھ music رکھتی ہیں بڑا خطرنا combo ہے یہ تو وہ کہلیں کہ مشکل study ہے tough ہوتی ہے تو کیسے time نکال لیتی ہیں پھر اس میں سے اپنے music کے لیے جس چیزے آپ پیار کرتے ہیں اس کے لیے بکت نکال لیتے ہیں کیا وال تو میرا ذہن ایک طرف ہوتا ہے کہ I have to go to the society and rest of the time I spend in my society music is your passion نکال لیتی میرے سیکھنا ہی سیکھنا ہے گانا گانا ہی گانا ہے that's good تو کون زیادہ کہلیں کے پسند ہے پاکستانی سنگر کس کو زیادہ سنتی ہیں آپ اگر میں کسی ایک کا نام لوں کی تو بہت unjust یوں اتنے legendary musicians اور living legends ہیں اتنے خوبصورت composers ہیں جن کا بھی منہ OST گیا مجھا زیب I love him خوبصورت آواز آن کی بہت خوبصورت شجر اور کافی عرشے بعد انہوں نے OST گیا ہے اور کیا یہ کمال کر دیا وہ ایک بہت time spent لے کے اپنا کچھ release کرتے ہیں لیکن that comes in کہو ایک دن کس کو نہیں آتا ابھی ان کے ریسنٹ OST's میں سے یہ بہت خوبصورت ہے Shooja Heather بہت اچھے کمپوزر ہیں سب کی کمپوزیشنز بہت ایک جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کے زیادہ گانے سنے جاتے ہیں یا کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی لائف میں اپنے کریر میں ایسا مجھے چانس ملا تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں گے یا دیوٹ کروں گے ایسا بھی کوئی پسندیدہ کوئی سنگر ہوتا رہا ہے ہے بلکل میں سب سے پہلے تو Shooja Heather کا نام لوں گی مجھے ان کی کمپوزیشنز بہت پسند ہیں اور میں ان کو بہت سنتی ہوں اور اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں ان کے ساتھ سٹیج ضرور شیئر کرنا چاہوں گے اور میں کابش کو بہت سنتی ہوں وہ مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے مطلب ہمارے تو آج کل جنریشن میں بہت زیادہ نام بنانے والے وہ بہت اچھے آرٹس ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے انیورسٹی کے سینئر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے ایکس پریزیڈنٹ واجت مکتار اور ایم ابیگ بہت سارے ہیں جو یہی سے پڑے ہیں کیا بات ہے جنب بہت ہی خوبصورت گایا آپ نے یہ بھی گانا تو کیا پلانس ہیں اس سے پہلے تو مجھے بتائیے روزانہ بنیاد پر پر پریکٹس کرتی ہے روزانہ راگ کی پریکٹس اور باکی جتنے بھی موسکی چیزیں ہوتے ہیں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جا کے vocal پریکٹس کی جائے جو کہ بہت امپورٹن ہے کوشش تو یہ ہی کرتے ہیں کہ پریکٹس روزانہ ہو اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا جب تک اور ہرمونی پر بیٹھ کے سکیل دیکھ کے کوئی گانا دیکھنا لیا جائے تو پس روزانہ کرتے ہیں اور تہاں آپ بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ بہتے ہیں آپ لوگ جو اس وقت جو لائف گزار رہے ہیں اس میں تو ایسے بھی جامنگ اور چیز ہوتی رہتے ہیں جیسے ہی تھوڑا فری ٹائم ملا ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جامنگ کر لیں تھوڑا سا بیٹھ کے سارے گروپ میں اور گانا گا لیں تو اتنی پریکٹس ہو ہی جاتی ہے جامنگ جو ہے کہ جامنگ جو ہے جو بیٹھ کر کوئی نئی چیز سیکھیں جامنگ جو ہے آپ کو جو آتا ہے اس کو بھی پلے کر لیں انجھو کرنے کے لئے تو یہ فرق ہے اس کیلئے ٹائم نکالنا بہت مشکل اور بیسے بھی پریکٹس کے بغیر کچھ بھی نہیں آپ کا سکتے ہیں تو یہاں پر جوانہ تو اس کیلئے کتنی پریکٹس کرنی پڑی ہے رات کو پریکٹس کر کے سوئے آپ دونوں نہیں میں نے تہا کو رات کو گیارہ بجے کیتی کہ we have to go to the show تو تہاں آپ پریکٹس تو نہیں کرتے رہے کو پہلے پریکٹس کرنے کے لئے کیا کہ ایک ایک نہیں ہے پہلے مجھدک آپ کو کس طرح مانچ کر لیتے ہیں جس طرح ایسیلی چیزیں جاتاں ہوں پتہ ہے ان کو پتہ ہے جائے میں ترسل رہا ہوں تو ایسا اپنے پریشن ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں کہتے کہ نہیں مریم پہلے تم نے study complete کرنا ہے پھر تم نے musician یا singer بننا ہے definitely کہتے ہیں لڑکیوں پر میں کیا سے زیادہ تھوڑی سی یہ ہوتی ہے strictness ہوتی ہے کہ نہیں پہلے study کر لو اس کے بعد جو بھی آپ نے کرنا ہوگا کر لینا ہاں گھرونوں کو لڑکیوں کے معاملے میں تھوڑی reservations تو ہوتی ہیں تو میں بھی ان کو welcome کرتی ہوں لیکن کرتی وہ ہی ہوں جو خود دل کر رہا ہوتے کرتی وہی ہوں ایڈ دین کے میرے لئے کیا بہتر ہے لیکن پھر باقی لوگوں کو کس طرح کنونس کرنی ہیں آپ جیسے نئی بچے آرہے ان کو سکھاتی ہیں آپ سکھاتی ہیں یا کوئی اور ہے جو ان کو سکھاتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گو کہ میں سکھاتی ہوں I am just their team leader جو کہ events کے لیے یا different programs کے لیے ان کو guide کرتی ہوں دیکھیں lead کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے پوری سوسائٹی کو آپ کو لے کر چلنا ہوتا ہے پھر اس میں ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں ان کو ہنڈل کرنا ہے بڑی بات ہوتی ہے It is a tough task لیکن یہ ہے کہ جو سکھاتے ہیں وہ ہمارے وہاں کے teacher ہی سکھاتے ہمیں ٹھیک ہے اور میں بچوں کے ساتھ پاکھا ٹھیک ہے Chali ji thank you so much Mariam کہ آپ یہاں پر آئیں best of luck for your career تاہا آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جاتے جاتے مریم سے ایک اور گانا سنتے جاتے ہیں جی مریم